بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جی ابھی میں بنانے لگی ہوں آج دال گوشت اور اس کے لیے جی سب سے پہلے جی یہ چکن ہے میرے پاس ہاف کے جی سے زیادہ ہے دو عدد پیاز ہیں جنہیں میں نے کٹ لیا ہے اور تین عدد میرے پاس ٹماٹر ہیں جنہیں میں نے کٹ لیا ہے اور یہ مونگ مسور دال ہے ایک گھنٹے سے بھیگی بھی ہے اور دھلیوی دال ہے مونگ کی اور جی ساتھ میں اتلس ندرک کی پیسٹ ہے آئل ہے مسالوں میں جی ہے گرم سالہ نمک خلدی اور لال مرچ پاودر اور گارنش کے لیے جی اس میں ہے پودینہ ہری مرچ اور ادرک اور جی مسالے جو ہیں ون ون ٹی سپون ہے اس سے زیادہ نہیں ہے تو جی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے ہاف کپ آئل لیا ہے اس کے اندر میں نے پیاز ڈال دیا ہے اور پیاز کو مجھے کرنا ہے گولڈن براؤن تو جلدی سے کرنے کے لیے میں نے اس کے اندر تھوڑا سا نمک ڈالا ہے اور نمک ڈالنے سے یہ بہت جلد براؤن ہو جاتا ہے تو جی اس کے بعد اس کے اندر سے ٹو ٹیبل سپون جو ہے پیاز میں نے نکال لیا ہے مجھے اینڈ میں چاہیے تو جیسے باقی پیاز میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا تاکہ مزید جو ہے یہ براؤن نہ ہو کیونکہ اس اتنا ہی براؤن چاہیے تھا اس کے بعد جی اس میں میں نے چکن ایٹ کر دیا ہے اور چکن کو جی میں اچھے سے اس کے اندر جو ہے نہ فرائی کر رہی ہوں اور ساتھ ہی اس کے اندر ڈال دیا میں نے ایک ٹی سپون لسن ہے اور ایک ہی ٹی سپون بھر کے ادرک کی پیسٹ ہے اور اب جی اس کو فرائی کرنا ہے اس کی بھنائی کرنی ہے جب تک جو چکن کا کلر چینج نہ ہو جائے اور جی یہ دیکھیں لائٹ گولڈن سا ہو گیا تو میں نے اس کے اندر ڈال دیئے ہیں ٹوماٹر ٹوماٹر ڈالنے کے بعد اس کی تھوڑی بنائی کرنی ہے تاکہ ٹوماٹر جو ہے ہاف سے زیادہ جو ہے سوفٹ ہو جائیں اور اس کے بعد جی اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں سارے پاودر مسالے میں نے ڈال دیئے ہیں جو نمک تھا حلدی لال میچ پاودر اور گرم مسالہ پاودر اور مسالوں کو میں اچھے سے بنائی کر رہی ہوں تاکہ ٹوماٹر اس کے چکن کے ساتھ وہ بھی اچھے سے ان کی کچھا پنج ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور بڑی اچھی سی خوشبو آ رہی ہے میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے تھری ٹیبل سپون پانی اور اس کے بعد جی میں اس کو ڈھام کے رکھ رہی ہوں میڈیوم لو آنچ پہ پندرہ منٹ کے لیے اور پندرہ منٹ کے بعد جی اس کی کنڈیشن ہے جی اچھے سے مسالے جو ہیں وہ پگ گئے ہیں چکن جو ہے وہ بھی ہاف سے زیادہ ڈن ہو چکا ہے اور ٹوماٹر پیاس سب سوفٹ ہو چکے ہیں اب میں اس مسالے کی جو ہے پانچ سے چھے منٹ جو ہے میڈیوم لو آنچ پہ ہی بھنائی کروں گی اور جی یہ دیکھیں پانچ چھے منٹ کے بعد مسالہ اچھے سے بھن گیا ہے اور اس کی اچھی بھنائی ہو گیا ہے چکن جو ہے وہ بھی اچھے سے بھنائی ہو چکی ہے تو اب جو میرے پر دال بھیگی ہوئی ہے مونگ مسور کی وہ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے یہ ایک کپ دال تھی جس کو میں نے بھگو دیا تھا دونوں کو برابر یعنی ہاف کپ مونگ کی تھی اور ہاف کپ بھی مسور کی دال تھی ان دونوں کو میں نے بھگو دیا ایک گھنٹے کے لیے اور جی اس کے بعد جی اس کے اندر میں نے پانی ایڈ کیا ہے دو گلاس پانی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں میں اور اب میں اس کو جو ہے بیس منٹ کے لیے جو ہے اس کو میں نے دھاپ کے پکنے رکھا ہے اور بیس منٹ کے بعد یہ اس کی کنڈیشن ہے دالیں جو ہیں وہ اچھے سے گل چکی ہیں اور چکن بھی گل گیا ہے کیونکہ وہ پہلے سے ہی آلریڈی آدھے سے زیادہ جو تھا وہ ڈن ہو چکا تھا تو یہ جی میری دال جو ہے آلموسٹ ریڈی ہو گئی ہے اور بہت زبردست بنی ہے اور اس کے اندر جی اب اس کنڈیشن میں میں نے ڈال دیا ہے ایک ٹی سپون کے قریب پودینہ جو ہے میں نے اب ایڈ کر دیا اس کے اندر اور اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں اور جی اب میں اس کو ڈیش آٹ کر دیا ہے اور دال میری ریڈی ہو گئی ہے جو میں نے براؤن پیاس کی نکالے تھے وہ میں نے اس کے اوپر گارنش کر دی ہوں اور ساتھ میں ہریمش تھی وہ بھی میں نے اس کے اوپر ڈال دی ہے اور ادرک جو تھا وہ بھی میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد جی جو پودینہ ہے وہ ایک ٹی سپون کے قریب وہ بھی میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں اور بہت مزے کی دال ریڈی ہوتی ہے یہ والی یہ زیادہ تر پراتھے کے ساتھ پھلکے کے ساتھ کھائی جاتی ہے میرے گھر میں تو جی پراتھے کے ساتھ بہت شوک سے کھاتے ہیں اور بہت مزے کی بنتی ہے یہ دال تو جی بس میرا آج کا ویلوگ یہی تک ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گا انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ